کبھی ایسا نہیں دیکھا انٹر یعنی انٹر لسیس پرسنٹ چار پرسنٹ پانچ پرسنٹ فار اگزمپل مسود لوگوں کے لوگ ٹروریس تھے بیت اللہ مسود سلانہ مسود سلانہ مسود آپ نے تمام مسود صاحب سے کہا کہ اپنا علاقہ خالی کر دو گیٹ آوٹ کس لیے خالی کر دیں ہم وہاں چھوڑ دونیں گے تم کچھ دونوں گے میں علاقہ کا محلے کو میں بتاؤں گا کیفلان چھوڑ آپ نے ان کو یا اسواد جیسے غریب شریف لوگوں کو آپ نے جون کے مہینے میں بغا دیا یا پشاور مچے مہینے اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہر جگہ ہمارے افواج اور عوام کی لڑائی ہیں وہ کیپٹن غریب مارا گیا یہ میجر مارا گیا اتنے سپاہی مارے گیا اس کا علاج یہی ہے جس نے مولانا صاحب نے کہا قرآن کریم کہتا ہے عدل کریں یہ آپ کو تقوی کے قریب لے جائے گا عدل یہی ہے مولانا صاحب نے کہا ہمارے علاقے میں اب جن جن علاقوں میں بڑے بڑے اچھے وہ نکلے سو نہ نکلا ہے پتہ نے کیا کیا اسے اسے دہات سونے سے قیمتی ہیں مادنیات ان پہ جا کے بس لوگ قابض ہو جاتے ہیں بابا علاقے کو اس میں شامل کر دو 20% دے دو 30% دے دو وہ خود دفاع کریں گے پھر تمہارا بھی دفاع کریں گے علاقے کا بھی دفاع کریں گے صبح شام کا گزارہ بھی کریں گے آپ جب اس طرح جاتے ہیں جیسے کلونی رپورٹ جاتی ہے بغیر مفتوح علاقہ تو نہیں ہے قبائلی علاقہ باجو وڈ سے لے کر خیبر پرتنخواہ تک 1970 تک آپ کا بغیر اس کے افقا سپاہی تھا بغیر اس کے پاکستان کا دفاع کر رہا تھا افغانستان کے ساتھ آپ کے اتنے بہترین تعلقات ہیں کہ ذرفقار اللی بٹو صاحب نے مرکزی کمیٹی کی میٹنگ کابل میں کی ذرفقار اللی بٹو جب وزیر خارجہ سے ہٹے جب انہوں نے پیپل پارٹی بنائی انہوں نے مرکزی کمیٹی کی میٹنگ کابل میں کی دو دفعہ آپ پہ خطرناک وقت آیا افغانستان نے کونی شڑھا افغانستان اب بھی یہ عدمی گارنٹی لے گا یہ عدمی گارنٹی لے گا آپ افغانستان سے رشتے ٹھیک رکھیں سنٹرل ایشیا میں تین چیزیں مفت پڑی ہیں گیس پیٹرول بجلی افغانستان کے راستے لے آئیں چمن کے بس بس پہ یہ پائپلائن آپ کو اتنے کروڑ ڈالر دے گی کہ آپ آئیم اف کے بربادی سے بچ جائیں کیوں نہیں کرتے ہو نہیں کرتے ہو ہمیں بجو ہم کرا دیں گے یہ یہ ہم لے جائیں گے ہم تالیبان سے آپ کو معایدہ کرا دیں کیا کر رہے ہیں اپنی لوگوں کو اپنی لوگوں سے لڑائیاں لڑ رہے ہو دن بہ دن دن بہ دن شرم کی بات ہے افغانستان کی کرنسی پاکستان کی ایک افغانی پاکستان کی چار کے برابر اس میں ہم آئے ہیں یہ ہمارا وہ ہے قبائلی علاقے لوگ بات کریں کوریم ایجنسی کا بھی بات کرے گا خٹک علاقے میں گیس نکلی ہے دیسو گیس غریبوں کو آئین کہتا ہے کہ اگر کسی جگر ویل ہو جائے تو پانچ کلومیٹر کی علاقے میں ان کا حق ہے آپ نہیں دے رہے ہیں نتیجے میں نفرتیں بڑھیں گی قدورتیں بڑھیں گی ایک دوسرے سے آپ لڑیں گے نتیجہ یہی ہوگا کہ ہر جگہ ہمارے بچے مارے جائیں گے فوجی مارے جائیں گے اور ہم کہیں گے سب کچھ ٹھیک ہے سب کچھ ٹھیک نہیں آئے ہم کسی کو کسی فوجی کو کسی جج کو کسی سیاسی آدمی کو پاکستان ہم صافتا ہے اور یہ لوگ خراب کو میتھولکی دینے کے لئے تیاروں اس کو بھی فریکویلٹ کر دوں گا مولانا کو بیرک ہم نہیں لڑیں یہ مجھلا ہم نہیں آئیں گے سماری پارلیمنٹ میں لیکن پارلیمنٹ کو طاقت کسر چلا بنا دے تراشر پیپل کیا پڑھیں لوگوں کو ایک طرف آپ ایک آدمی کی وفاداریاں خریتیں ستر کروڑ روپے دوسری طرف پنجاب میں پشاور میں ملکان میں یہ غریب دیاڑی دار مزدور کی مزدوری نو سو روپے کیسے چلے گا یہ مول نو سو روپے نو سو روپے وہ بھی روزہ نہ نہیں ملتی اور اب میری خدا فاداریاں خریرنے کے لئے فارٹی فائب اور فارٹی سیک ستر کرو سب ساٹھ کرو پچاس کرو یار یہ پیسہ پاکستانی عوام کا ہے اس کے ساتھ مت کرو جو بھی کرتا ہے وہ پاکستان کے مستقبل سے کرتا ہے اور یہ آیاشی ہم کشک کرنے نہیں دیں گے محفید بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سب صرف جس طرح ہمارے علینج کے سربراہ محمود خانہ چجدے تھا نے بات کی اور حسد قیصر صاحب صورت صاحب نے بات کی راجت آفاد صاحب نے بات کی کہ اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارے ملک اس وقت جو معاشی صورتیال یہاں پہ سیاسی بدحالی سے دوچار ہے اس وقت صرف لوگوں میں اعتماد بھال کرنے کی ضرورت ہے راجہ صاحب نے بات کی محمد خان صاحب نے بات کی کہ جو وسائل جس علاقے میں پیدا ہو وہ سب سے پہلے اس کا حقیق ہے آپ کا اسلام اسلام بھی یہ کہتا ہے اور ہماری کانسٹیوشن بھی یہ کہتا ہے یہ بینڈابرٹل رائٹس پہ ہے لیکن بہت سمتی سے راجہ صاحب نے جہاں جس کا حوالہ دیا بلوچستان سے گیس پیپٹی سے نکلا ہے پاکستان کے ایک ایک کونے تک پہنچا لیکن آج بھی وہاں کے دیرہ بکٹی میں بلوچ جو ہے وہ اس کو یہ روٹی جو ہے وہ لکنی پہ پکا دیا یعنی یہ آپ پھر کہتے ہیں کہ بلوچ جو ہے وہ بلوچستان کے لوگ پاکستان باغی ہو گیا یہ باغی ہو گیا وہ پاکستان دشمن ہے آج جس طرح پاٹا کے ساتھ جس طرح ہوا آپ نے کچھ دیا نہیں پاٹا کو اپنے زم کیا لوگوں کے ساتھ آپ نے وعدہ کیا کہ ہم آپ کی جو جنگ زدہ علاقہ رہا ہے یہاں کے لوگوں کو روزگار دیں گے یہاں کے لوگوں کو آئین سے بڑھ کے ہمیں ایڈیف سی ایوارڈ میں اضافی کھوٹھا رکھیں گے اس کے لئے لیکن آج تک وہ اس پہ آمند رامد نہیں ہو بلوچستان میں اس وقت جو چمن میں آٹھ مہنے سے یہ درنہ بیٹھا ہوا ہے کہ صرف اس لئے کہ وہ گورنمنٹ سے کچھ مانگ نہیں رہے وہ کہتے ہیں میں نے جو اباؤ اجدہ کی آزاروں ساتھ صدیوں سے جو میں تجارت کر رہا ہوں آپگانستان کے ساتھ جس طرح یہاں پاٹھا میں انگور آڑا پہ لوگ بیٹھے اگرام خان پہ بیٹھے ہوئے کہ میں صدیوں سے جو تجارت کر رہا ہوں آپگانستان کے ساتھ از خود میں نے بنایا ہے اس کی اجازت دی جائے اس پہ پابندی لگا دی بھی بلوچستان میں آپ گوادر کو یہ فینسنگ وہ کہتا ہے تجارت بیرونی تجارت خانوں کو ہم بلوچستان میں لانے کے لئے ایک اس کے لئے چھان پیدا کر رہا ہے کہ گوادر کو آمن آمان کے نام پہ وہاں پہ پینسنگ کر رہا ہے وہاں کے بلوچوں کو پھر آپ کے سے کہیں گے کہ وہاں کے لوگ گوادر سی پیک سے وہ استفادہ دی کر سکیں سی پیک سے اس کو روزگار نہ ملے سی پیک سے اس کو روٹی نہ ملے اور پھر آپ کہیں کہ پرامن رہے تو پرامن رہے تو یہ ہماری سب کا یہ آلائنس جو بنا ہے اسی لئے کہ آئین کی باندرستی ہی اس ملک کے مسائل کا حال ہے جب مدر کریاز رو رہا ہو تو کوئی پاگر ہے پاکستان آئے گا پاکستان کا سب سے بڑا ٹائکون جو غریب بہریہ وہ بھی رو رہے تھا جب وہ رو رہے گیا اور ہمجھے تنکی آ جا رہا ہے تو سعودی پاکل ہے کہ یہاں ہوں گے بسم اللہ کلالی لکا زندہ با ادھر آجی ادھر آجی پہلہ نہیں ہوکا پہلے آجی روائی کھلے آجی روائی کھلے آجی پہلے آجی روائی کھلے آجی پہلے آجی یہ ایمینیس دو دو ملکات ادھر آجی ادھر آجی پہلے آجی